ڈیرہ ستچا سودہ سرسا کے انویائیوں کے دوارہ پوری راجستان کے اندر صحفائی عویان مہا عویان چلایا گیا ہے اس دوران ڈیرہ پریمیوں نے حنوانگار جیلہ مکھیلہ پر بھی آج صحفائی مہا عویان چلایا ڈیرے کے صحفائی مہا عویان میں پرومنتری ڈاکٹر رامپرتاپ اور چیئرمن نگرپرسید حنوانگار بیر راجنیتک دلوں کے نیتاؤں اور کارے کرتاؤں نے خاص روپ سے اس مہا عویان کے اندر شرکت کی ہے بھاگ لیا ہے اور صحفائی عویان کے پرتیز سوچتہ عویان کے پرتیز کہیں نہ کہیں ایک طرح سے پریڑنا دینے کا کام بھی کیا گیا ہے صحفائی عویان کے دوران ڈیرہ کارے کرتاؤں نے حنوانگار ٹاؤن حنوانگار جنگشن کے بیوین علاقوں کی صحفائی بھی کی ہے اور عام جن کو پریڈت کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے یہاں بھی رہیں صحفائی کے پرتیز جاگ رک رہیں جس سے بیماریاں فیلتی ہیں اس پر بھی روک لگے گی اور اگر سوچ باتابان دکھے گا تو وہاں پر اٹھنے بیٹھنے رہنے اتیادی کے لیے ہمیں سبھی کو اچھا لگے گا اسی کی کڑی میں ابیان آج حنوانگار جنگشن ٹاؤن کے اندر چلایا گیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ نگر پرشید کے اوباد ایکش انیل کھچڑ کا اس موقع پر کیا کہنا ہے سنیے آج پورے راجستان میں ڈیرہ سچا سودہ سرسہ کے دورہ صفائی کا ماہ بیان پورے راجستان میں چلایا گیا ہے اسی کے مدنظر ڈیرہ سچا سودہ ہنوانگڑ کی جو ساتھ سنگت ہے ان کے دورہ آج ہنوانگڑ میں ہنوانگڑ نگر پرشیدی لک ایریے میں تمام جگہوں پر صفائی کا بیان چھیڑا گیا ہے اس کے اندر تمام ساتھ سنگت اور ڈیرے کے تمام انیوائی پوژے گرو جی نے آشربات دے کر کے آج صفائی کا یہ بیان شروع کیا ہے اس کے لیے تمام ساتھ سنگت کو بہت بہت بدائی دیرہ پریمیوں کے لیے صفائی اویان یہاں ایک اور آج ہنوانگڑ جنگشن ٹارک کے اندر چلا وہیں لنگر کی ویستہ بھی کی گئی اور کلیکٹیڈ کے پاس یہاں پر سردالوں کے دوالہ بیٹ کر جہاں لنگر بھی شکا گیا ہے ساتھ ہی صفائی اویان کو جنگشن کے کلیکٹیڈ روڈ کی بات کریں چاہے ہم انیوائی روڈز کی بات کریں وہاں پر بھی صفائی اویان جاری آج رکھا گیا ہے آئیے ڈیرہ پریمیوں کا اس صفائی اویان کے بارے میں کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں سنیے سر کرینے بڑے ہیں اور وہ گروہ جی کے انیائی ہیں دیرہ ستہ صدہ بڑے کے اور ان کا جو پرم پتہ شاہد پنام جی ہے ان کا اٹھائیس تاریخ کو جو کیا ہے گروہ گدی دیوست ہے اس کے پلکش میں راستان پورا ان کو ایک گفٹ دینا چاہتا تھا اور گروہ جی کہتے ہیں کہ آپ گفٹ ایسا دو کہ سماج کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی اچھا لگے تو ایسا گفت دیا ہے ساتھ سنگت نے کہ بھئی آپ کیا کرنا چاہتے ہو ساتھ سنگت بولی کہ ہم سفائی کر دیں تو سفائی کی ہے پورے گاموں شہروں کے کوشش چل رہی ہے کہ پورے سبھی گام اور شہر پورے ہو جائیں اسی لیے پورا راستان آج ایک جھٹ ہو کر ساری ساتھ سنگت سفائی کے لیے لگی ہوئی ہے چرلوک سنگھ انسا میرا نام ہے جی آج کے سفائی ابیان کے دوران بار پارشت بردیپ ببی بی یہاں اپستیت رہے انہوں نے بھی اس بیان کے اندر شرکت کی ہے آئیے سنتے ہیں ان سے کہ ان کا اس موقع پر کیا کہنا ہے مہا سفائی بیان ہے گا جی ساڑے پیتائی دی رحمہ کرمہ کرپا جی نال ہو رہا ہے گا سارے پورے راستان دے بیچی ہوئی جاندہ ہے گا سارے سنگت ساڑی تجھ دیکھ رہے گی ہو پریمی ہے گی ہے بچ بچ بچڑ کے سیوا جوتے کر رہے گے سیوا کل جی پر بندارہ بھی ہے گا ہوتھے کل جی پر جاننا سے پوری جور سوران جی پر جان گے سارے تو اس سے سیوا دے بچ کوئی کمی نہیں ہے پیتائی دی انہی کرپا ہے گی ہے بس دیکھ لو سارے سب جنتا سارے آپ پہ لگے بے سیوا کرنا ستے سارے جنگشن ٹون سارے جگہاں پر ہم نے سفائی کی ہے جن دن ساتھ گروہ تے رہی آسکر اس پرکار کے سفائی عبیان چلا کر جہاں ایک اور لوگوں کو پریڑنا ملتی ہے بہن دوسری اور ساب ستھرا شہر ہو گام ہو گھر ہو کارلے ہو سب کو ساب ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں آگے سوچ بچار بھی کرنا چاہیے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمارگڑ سے خاص ریپورٹ موسیقی